محمد آمیر اور افغانی بولر کے درمیان میچ کے درمیان میں ہونے والی جھڑ بھکی کا شیدگی سوشل میڈیا پر کام نہ ہو سکی محمد آمیر کو افغانی بولر نے کون سی گالیاں دی تھی محمد آمیر نے انٹرویو میں سب بتا دیا اس کے بعد محمد آمیر کا افغانی بولر کے بارے میں کیا کہنا تھا مکمل تفہیل جانیے اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فارس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹس جوٹی تمام غبریں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو سیند سپورٹس دوستو آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند روز قبل لنگا پریمیر لیگ میں محمد آمیر افغانیستانی بولر کے درمیان میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی جس کے بعد پاکستان کے بھوم بھوم شاید آفریدی بھی میدان میں آ گئے اور میچ کے بعد پاکستان کے بھوم بھوم شاید آفریدی نے بھی افغانیستانی بولر کو ہاتھ ملاتے ہوئے اس پر غصے کا اظہار کیا لیکن اب جب محمد آمیر سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آخر کار آپ کے درمیان اور نوین الحق کے درمیان کس بات پر لڑائی جہاں پر آپ اتنے غصہ ہوئے اس کے جواب محمد آمیر کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم غدار ہو اور اس کے غدار کہنے کے بعد مجھے بھی بہت غصہ آ گیا جس کے بعد میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کے بعد محمد آمیر کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بچے اہستہ اہستہ سیکھ جائے گا محمد آمیر کا کہنا تھا کہ کر کر جیسے کھیل میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جس کو سیریس نہیں لینا چاہیے یہ تھا محمد آمیر کا اس لڑائی کے بارے بیان ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار